جنرل باجوہ کے حکم پر ہوا ہے بہت میجر ڈیویلپمنٹ ہے کہ ان کی آخرت کا وقت بہت قریب ہے جنرلوں کی پوسٹنگز پرموشنز ٹرانسفرز در ڈیسیور مطلب دھوکہ دینے والا کہ بڑے سینئر افسر نے ایک آرمی آفسرز کا خط بھیجا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان میں ہو حیدر مہدی میرا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ دیگر ممالک میں بھی پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ناظرین آپ کے کومنٹس اور کرٹیسزم کا بہت شکریہ خاص طور پر جو پچھلے میرے تین چار انٹریفیوز ہیں اس کے متعلق آپ لوگوں کی رائے مجھے ملی میں نے انٹریفیو جن کو کیا تا ان تک بھی پہنچا دی ہے کرلے نام الرحیم کا بہت زبردست ہے وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے بھی میرے ساتھ آئیں گے پھر میں جاوید حسن صاحب کو لے کے آنگا اور بھی بڑے دو تین بہت ہی انٹریسٹنگ گیسٹ میں نے لائن اپ کیا ہے جو اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ کے خدمت میں ہم پیش ہوں گے ناظرین بات میں شروع کرتا ہوں ارشد شریف کے شہید کے قتل سے اس لیے کہ کافی گزر چکے ہیں میرے وی لاغز میں نے منشن نہیں کیا ارشد شریف کی اسیسنیشن کا جو کیس ہے نا وہ ایک سنگل مومنٹ ہے پاکستان کی تاریخ میں جو کہ ہمیں بتاتی ہے کہ پاکستان کی جو فوج کی آلہ کمانڈ ہے وہ کس حد تک اس نے اس ملک کو قابو کر کے برباد کر کے ہمیں یہاں پہنچا دیا ہے اور اس کی سب سے بڑی نشانی جو ہے ریجیم چینج کے بعد وہ ہے ارشد شریف کا قتل جو کہ آئی ایس آئی کے افسروں نے ایس ایچ او میمن گوٹ کو کہا تھا کہ اس کے خلاف کیس ریجسٹر کیا جائے اس کا جو ایس ایس پی بہادر ایرفان بہادر اس کے کہنے پر اس کو آئی ایس آئی کے دفتر لے جائے گیا ان کے کہنے پر جو ہمارے سیکیٹری انٹیریئر ہیں جناب کوکر صاحب انہوں نے سیڈیشن کی پلاؤز کے اندر ان کے خلاف کیس ریجسٹر کرنے کی اجازت دی ادھر کا جو اسلام آباد کا سیٹی میجسٹریٹ ہے چانڈیو اس نے بھی کیس ریجسٹر کرایا اور جو ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد ہیں جانگیر صاحب انہوں نے بھی بہت بڑھ چڑھ کر اس کے اندر حصہ لیا اور جو فہیم رضا ہے اس نے وقار کو فون کیا قتل کے بعد کہ میں اس کیس کا انچار جو آپ نے میرے کہنے کے بغیر کوئی کسی قسم کی چیز کسی کو نہیں دینی صرف کلیر ہمارے پاس لائن آف آرڈر ہے وہ کیا ہے کہ آئے ایس آئی کے جو سیکٹر کمانڈر تھا کراچی کو اس کو حکم دیا فیصل نصیر نے جو ڈی جی سی تھا ابھی بھی ہے اس کو حکم دیا تھا ندیم انجم نے اور اس کو حکم دیا تھا باجرہ باجرہ نے باجرہ قدار اعظم نے دیا تھا اور یہ لوگ ڈائریکٹلی انوالڈ ہیں عرش شریف کے قتل میں سب سے پہلے تو یہ چیز نہیں آپ کو بھولنی چاہیے یاد رکھنا چاہیے کہ یہ قتل جنرل باجرہ کے حکم پر ہوا ہے جتنے لوگ اس وقت آئے ایس آئی میں ہیں جو کہ محب وطن ہیں اور پاکستان کی بقا چاہتے ہیں میری ریکویسٹ ہے کہ جو جو آپ کے پاس شواہد ہیں چاہے لکھے ہوئے ہیں چاہے وربل آرڈرز ہیں بغیر لکھے ہوئے آپ کو احکام دیئے گئے ہیں ان کو پلیز آپ جمع کریں اپنی ڈائریوں میں لکھیں تاریخیں لکھیں کس نے آپ کو حکم دیا کیا حکم دیا اس لیے کہ یہ سارا جو ثبوت ہے اور ایویڈنس ہے یہ انشاءاللہ تعالی استعمال کیا جائے گا جب وقت آئے گا اور وہ وقت بہت جلدی آنے والا ہے تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں آج لیکن ہمیں جو ایک یہ تو ایک ٹیکٹیکل چیز ہے نا ہمیں دو تین اور ٹیکٹیکل چیزوں کی بھی ایک بڑی انٹریسٹنگ ڈیولمنٹس ہوئی ہیں پرویز علاہی نے پی ٹی آئی جوائن کر لی ہے اپنے دس ایم پی ایس کے خلاف آہ کے ساتھ میں ان کو آہ اس کو اس موو کو ایسے دیکھتا ہوں کہ جب صاف طور پر نظر آ جائے کہ جو پرانا نظام ہے وہ نہیں رہے گا تو اس وقت جتنے لوگ جو تھوڑے سے ڈاما ڈول تھے یا بیٹھے ہوئے تھے کہتے ہیں نا فینس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور یا چپ تھے وہ اب سامنے آگئے میں نے بار بار کا ہے آپ میرے پچھلے وی لوگ دیکھ لیں کہ جس دن پرویز علاہی کو سو فیصد یقین ہو جائے گا یا تو کہ عمران نہیں آئے گا یا عمران آئے گا اگر اس کو سو فیصد یقین ہو جاتا کہ عمران نہیں آئے گا تو وہ دوسری جگہ رہتا اور اگر اس کو سو فیصد یقین یہ ہو گیا کہ عمران واپس آئے گا یہ نظام نہیں چلے گا تو وہ عمران کی طرف آ جائے گا اور پاکستان کی ان طاقتوں کے ساتھ مل جائے گا جو پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں یہ میری نظر میں ایک بہت میجر ڈیویلپمنٹ ہے اس سوچ کی اکاسی کہ جو بڑے بڑے پائے چوٹے کے سیاستدان تھے جو اس نظام کا حصہ تھے انہوں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ وہی اگر اپنی جان بچاری ہے تو یہ جو پرانا فرسودہ فوج کا لائی ہوا لگایا ہوا نظام جو ستر پچھتر سال سے فوج ہمارے پر لائی ہوئی ہے اس کو چھوڑ دیں یہ میری assessment ہے اس فیصلے کی دوسری جو الوی صاحب کی announcement ہے elections کی وہ بھی ایک بہت significant ہے الوی صاحب بہت دھیمے مزاج کے آدمی ہیں بہت دھیمے طریقے سے بات کرتے ہیں ان کے لیے اتنا بڑا فیصلہ کرنا یہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے president تھے وہ اس لیے تھے کہ انہیں جیسے آدمی نے جو کہ بہت دیر بعد سخت فیصلے کرتا ہے اس کو بھی یہ پتا چل گیا کہ اگر میں نے یہ نہیں کیا تو یہ پاکستان کو لوٹ کے کھا کے تباہ و برباد کر دیں گے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا رانہ صلی اللہ نے جس قسم کی نازیبہ زبان استعمال کی جو گھٹیا جس قسم کا وہ گھٹر کا چوہ ہے جس قسم کی اس نے یہ بات کی ہے وہ اکاسی کرتا ہے ایک پرانے نظام کے اندر جو بہت سخت پریشانی ہے اور کہ یار ہم کیا کریں مطلب وہ مریم اورنگزیب جو لپسٹک پاودر لگا کے اپنے آپ کو ایک حسینہ بنا کے آیا کرتی تھی پریس کانفرنس میں بغیر لپسٹک پاودر کے آئے ان کے اتنے احسان خطا ہو چکے ہیں ان کو پتا ہے کہ ان کی آخرت کا وقت بہت قریب ہے اور اس نظام کا بھی ٹوٹنے کا وقت تو یہ ڈیسپریٹ ہو گئے یہ میرا دوسرا اسیسمنٹ ہے اس کے اوپر جو کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ میں ایک چھوٹی سی ہسٹری کی آپ کو بات پھر سے دورانا چاہتا ہوں کہ یہ ہم پاکستان یہاں پہنچا کیسے میرا پہلے سے آج سے نہیں پچیس تیس ساتھ سے یہ میرا اپینین ہے اور میرا ایک زاویہ ہے کہ پاکستان کی تباہی کی جڑ جو ہے وہ افواج پاکستان کے آرمی چیف کی بے لگام طاقت ہے اس بے لگام طاقت کو جب تک قابو نہیں کریں گے پاکستان نہیں بچے گا ایوب آیا اس نے انیس سو تریپن میں چون میں جب غلام محمد نے ڈسمس کی خواجہ نازم الدین کی حکومت اس نے خود اپنے ایک انٹریو میں انیس سو تریسٹھ یا چو سٹھ میں کہا کہ میں نے غلام محمد کی سپورٹ کی اس حکومت کو گرانے میں اس آدمی نے گیارہ سال حکومت کی پاکستان میں انیس سو اٹھونجہ سے لے کر اور انیس نائٹین سکسٹی نائن تک اور اس دوران اس نے بنگالیوں کو اتنا غصہ ان کے ذہنوں میں اور دلوں میں ڈالا جس کی ہے کہ وہ ان کو ایک تھرڈ ریڈ سٹیزن کی طرح ٹریٹ کرتا تھا جس کی وجہ سے انیس سو چیسٹھ میں مجیب و رحمان نے سکس پوائنٹس آناؤنس کیے اور اس کے پانچ سال بعد انیس سو اکتر میں ملک ٹوڑ گیا اس کا ذمہ دار سب سے بڑا ذمہ دار ایوب خان ہے بعد میں اور اس کی ایک اور بہت بڑی ہمیں افسوس ہے کہ اس کی وجہ سے ذلوکار علی بھوٹو طاقت میں آیا ذلوکار علی بھوٹو سندھ کے اندر کاؤنسل کا الیکشن بھی نہیں جیت سکتا تھا کاؤنسلر کا الیکشن بھی نہیں جیت سکتا تھا لیکن اس کی وجہ سے اس کو سیاسی روج ملا تھا بہت ذہین بہت چلاک بہت مکار لیکن اس کو پاکستان سے محبت وہ نہیں تھی اس نے روٹی کپڑا مکان کا ڈھونگ رچا کے لوگوں کو اپنے قریب لایا اور اس کے بعد اس نے وہ فیسسٹ اور وہ تباہی کا نظام پاکستان میں لایا سب کچھ نیشنلائز کر کے پچاس سال پیچھے پھیک دیا پاکستان کو اپنے پارٹی کے سیکرٹری جنرل اپنے پارٹی کے عالی وزیر مراج محمد خان جیسے لوگوں کو ٹورچر کروایا لاہور فورٹ پر ان کے ساتھ وہی بربریتی ہوئی جو کہ سواتی کے ساتھ ہوئی تھی گل کے ساتھ ہوئی تھی بلکہ اس سے بھی زیادہ ان دو ایک ضعیف آدمی سیکرٹری جنرل جے رہیمند کی پارٹی کے ان کو سوڈومائز کرایا گیا یہ اتنا ظالم آدمی تھا یہ بھی ایوب کی پیداوار ہے یایا جو ہے وہ بھی ایوب کی پیداوار ہے اسی نے ایوب کو نکالا اور اس کی وجہ سے وہ بھٹو کے گیم میں آ گیا اور بھٹو نے اس کو کہا کہ تم نے الیکشن جو نیشنل اسیمبلی کا سیشن ہے نہیں بلانا اور اس نے نہیں بلائیا اور اس کے وجہ سے جو وہ آخری چنگاری تھی جو کہ پک رہی تھی بارہ تیرہ سال سے وہ پھٹ گئی اور یہ ملک ہمارا ٹوٹ گیا یہ لوگوں نے یہ کیا ہمارے ساتھ اس کے بعد جی یہ جو ہمارے باقی جو آئے ہیں نا مارشلال ڈکٹیٹر زیاد صاحب کو دیکھیں وہ آئے ان کی وجہ سے ہمارے ملک میں فرقہ واریت ڈرگز کلیشنکو کلچر آئی ایس آئی کی انتہا سے زیادہ طاقت اور کرپشن اور فوج کے سسٹم کا توڑ پھوڑ کا نظام شروع ہو گیا زیاد صاحب کو آپ کسی بھی طریقے سے ان کی کسی چیز کی ہم تعریف نہیں کر سکتے اس لیے کہ جس قسم کا وہ نظام چھوڑ کے گئے ہیں وہ آج اس کی وجہ سے ہم یہ سفر کر رہے ہیں ان کے بعد کون آئے جی مشرف صاحب مشرف صاحب نے بھی اسی طریقے سے ہمیں امریکہ کو بیچا عیوب نے بھی بیچا امریکہ کو زیادہ بھی بیچ دیا پاکستان کو امریکہ کو پھر مشرف نے بیچ دیا پاکستان کو امریکہ اور ان کے دوران بھی اسی طریقے کی جو ایک فوج کے اندر ایک بہت زبردست فیسزم اور بربریت شروع ہوئی وہ ان کے زمانے میں بھی بہت پروان چڑھی ان کے زمانے میں آئی ایس آئی بہت زیادہ طاقتور ہو گئی ہے پلوٹس کا کلچر تباہ کن لیول تک پہنچ گیا جرنیلوں کی پوسٹنگز پرموشنز ٹرانسفرز کے اندر بہت زیادہ سسٹم میں خرابیاں آئیں اور وہ ہمیں توفہ کیا دیکھے گئے این آر او دیکھے گئے اور عاصف زرداری زیاہ ہمیں کیا توفہ دیکھے گیا شریف خاندان یہ اب ذرا آپ دیکھیں عیوب دیکھے گیا ذرفقار علی بھٹو اور یایہ دیکھے گیا ذرفقار علی بھٹو اس کے بعد یہ دیکھے گیا کمبخت زیاہ جو ہے ہمیں نواز شریف اور مشرف کیا دیکھے گیا عاصف زرداری ان کے بعد آئے جنرل کیانی جنرل کیانی نے اتنی طاقت دی آہ آسف زرداری کو ایکسٹینشن ان کو ملی اور انہوں نے اس آدمی جو کہ غدار ہے یہ غدار اعظم کا دوسرا فیس ہے امریکہ کو اس نے اپنے بالکل بیش دیا جب ہمارا آہ ایکشن ہوا اسامہ بن لادن کا ایکشن سے پہلے اس کا آرٹیکل لکھا ہوا تھا جو آہ امریکی اخبار میں چھپا حسین اکانی کو اس نے اپنا آہ آہ ایڈوائزر بنا کے پھر بھیجا آہ آہ امریکہ ایز این ایمبیسٹر یہ یہ سارا کچھ کر کر سکتے تھے اس لیے کہ فوج نے ان کو اجازہ دی جنرل کیانی نے ان کو اجازہ دی اور اس کے بعد تو جو غدار اعظم آیا ہے باجوا جس نے ملک کو بیچا اتنا بڑا ٹریٹر جس نے اس رجیم چینج کیا اس حکومت کو توڑا ذاتی طور پر انتہائی کرپٹ اور مجھے یقین ہے کہ اس نے پاکستان کو امریکہ کے علاوہ ہندوستان کو بھی بیچا اس نے عجید دوول کے ساتھ جو باتیں شروع کروائیں اس نے جو حسین اکانی کے ساتھ اپنے تانے بانے جوڑے آج یہ پاکستان میں رہ نہیں سکتا کچھ لوگ کہتے ہیں جی اس نے کو چار پانچ سو لوگوں کی سیکیورٹی فورس اپنی بنائی ہے پرانے اسے جی افسروں سے جوانوں سے اور اس قسم کے یہ جب یہ گھر کے دیواریں ٹاپیں گے نا لوگ تو کوئی چار سو پانچ سو کیا پانچ ہزار بندہ بھی اس بندے کو نہیں بچا سکے گا بہت ظلم کیا اس آدمی نے اور اس کے ساتھ جو اس کے لوگ ہیں جنہوں نے اس کی مدد کی ندیم رضا عزر عباس جو اس کا سی جی ہے تھا سار شمشاد جو سار شمشاد جو ابھی بیٹھا وہ ہے چیئرمنٹ جوائنٹ چیفز اور سٹاف آسے ملک اس کا جو ایجٹن جنرل ہے جو ابھی بھی ایجٹن جنرل ہے ندیم انجم فیصل نصید جو اس کا ڈی جی ایم آئی تھا افتخار جو ابھی آج کل پاکستان ملٹری اکیڈمی کا کمڈانٹ ہے یہ سب لوگ اتنے ہی ذمہ دار ہیں لیتنا بات جو ہے اس لیے انہوں نے اس کو اجازت دی کہ یہ کام کر سکیں اگر یہ اس کو روکتے اور روکنا چاہیے تھا اور روک سکتے تھے انہوں نے اس کو نہیں روکا تو یہ آدمی جو ہے یہ علامتی طور پر پاکستان کی افاج کی سسٹم کا بریک ڈاؤن اس کی تباہی اور بربادی کا سب سے بڑا جیتا جاگتا ثبوت ہے اور اس کا دوسرا جیتا جاگتا ثبوت عاصم منیر ہے میری نظر میں اللیگل آرمی چیف ہے انکونسٹیٹوشنل آرمی چیف ہے یہ بندہ ریٹائر ہو چکا تھا دو دن پہلے اس کو تو کنسیڈر نہیں کرنا چاہیے تھا اس آدمی نے اپنی پرموشن کو منپلیٹ کیا سپٹیمبر میں یہ دو ہزار اٹھارہ میں پرموٹ ہوا تھا پانچ دسمبر کو اس نے رینک لگایا ہے کہ اس کا نمبر ون ہو گیا وہ پھر باجوے نے اس کو پیچھے کر دیا ستائیس نومبر اپنی ریٹائرمنٹ سے دو دن پہلے کہ یہ کسی طریقے سے یہ رن میں نہ آئے یہ اجاز امجد کا یار ہے اجاز امجد اس کا جس مامو نے اس کو پالا ہے اجاز امجد اس کا دوست ہے اجاز امجد کے بیٹے کو اس نے فوج میں بہت ترقی دی ہے مریم کا پوائنٹ ہوا آدمی ہے موسنگ بیگ جیسے لوگ اس کے دوست ہیں موسن نکوی جیسے لوگ اس کے دوست ہیں آپ اس آدمی سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس کو جب سٹاف کالی میں تھا اس کا جو ایک نام رکھا تھا وہ رکھا تھا در ڈیسیور مطلب دھوکہ دینے والا ویک آدمی ہے میسنا ہے لیکن بہت زیادہ ریونج فول ہے ونڈکٹیو ہے اس نے کہا ہے کہ میں پی ٹی آئی کو ختم کر دوں گا عمران کو الیمنیٹ کر دوں گا یہ آدمی سے آپ خیر کی توقع کرتے ہیں اس نے ناندین مجم کے خلاف کوئی کاروائی کی ناز نے فیصل نصیر کے خلاف کوئی کاروائی کی اس نے جو اس کا ڈی جی ایم آئی تھا باجوا کا اس کو زبردست پوسٹنگ دے دی پی ایم اے کے اندر یہ کس قسم کے لوگ ہیں جناب یہ اس طرح نہیں چل سکتے یہ پاکستان اس طرح نہیں چل سکتا آپ نے اگر پاکستان کو بتانا ہے آپ نے اس سسٹم کو اجارنا ہے اگر ہم نہیں اجاریں گے اس سسٹم کو فوج کا یہ بار بار آکے ہمارا جو آخری خون ہے چوس کے اور یہ ڈانچہ چھوڑ کے جو ان میں سے بڑے بڑے ہو بھاگ جائیں گے جو بچ جائیں گے وہ بچ جائیں گے جناب دیکھئے بات صرف یہ ہے کہ مجھے تو آج تک یہ بھی نہیں سمجھ آئی کہ کلوشن یادیو کی کوئی بات نہیں کرتا لوگ کہتے ہیں جی یہ آہ مریم نواز یہ کہتی ہے زرداری یہ کہتا ہے بلاولی کہتا ہے میں کہتا ہوں ان کو تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ تو ڈکن ہیں ذہنی مریض ہیں اخلاقی طور پر کمپرومائز یہ لوگ ہیں کہ انہیں زندگیوں میں کام نہیں کیا ان کو جو لایا ہے آپ ان کو کیوں بھول جاتے ہیں مت بھولے ان کو ان کو لایا ہے باجوا ان کو اس وقت پاور دے رہا ہے اسے منیر آپ نے اگر یہ چیز حدف سے اپنے نکال دیا نا اور ان کے پیچھے چلے گئے یہ آپ ان کو بھول جائیں گے کہ یہ لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا کہ ان کو ہم نے نہیں ہم نے نہیں چھوڑنا اچھا جناب میرے پاس ایک بڑے سینئر افسر نے ایک آرمی آفسرز کا خط بھیجا ہے جن کو وائیوز کہتے ہیں ینگ آفسرز کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم آسم کو نفرت کرتے ہیں ہم آرمی ہائی کمانڈ سے نفرت کرتے ہیں انہوں نے پاکستان کا کیا کیا ہے انہوں نے دو یہ جو ڈاکو چو لٹے رہے ہیں ان کو انہوں نے اپنے پاس رکھا ہے ہم ان کی لسٹے بنا رہے ہیں چونکہ یہ بھی ہماری لسٹے بنا رہے ہیں یہ خط میں لکھا ہے ہم ان کی لسٹے بنا رہے ہیں ہم نے سارے آلہ افسروں کی لسٹے بنا لیے اور جز وقت آئے گا تو ہم ان کو نفٹیں گے ہم نے ان کے علاوہ ہم نے سیاسدانوں کی بھی لسٹے بنائی ہیں ہم نے ججوں کی بھی لسٹے بنائی ہیں ہم نے پولیس والوں کی بھی لسٹے بنائی ہیں اور ہم نے بیورکرائٹس کی بھی لسٹے بنائی ہیں اور ہم نے الیکشن کمیشن کے اندر بھی لنگوں کی لسٹے بنائی ہیں یہ خط ہے میرے پاس یہ میں نے خط خطبہ نہ حیران ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ جی یہ خط آپ مہربانی فرما کر عادل راجہ کو اور حیدر مہدی کو دیں کہ یہ وہ بتائیں کہ فوج میں اس طرح کے محب وطن افسر ہیں جو انشاءاللہ تعالی ہم بھی اس جہاد میں حصہ لیں گے یہ بہت خطرناک خط ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس طرح اتنا پریشر نہ دالے فوج میں کہ اس کے اندر فوٹ پڑ جائے اور خانہ جنگی ہو جائے یہ فوج میں ویسے بہت افسر ابھی بھی ہیں جو کہ ان کو بڑا سپورٹ کرتے ہیں سرونگ بھی ہیں ریٹائر بھی ہیں مجھے بھی بڑا کہتے ہیں اوہ تو پاکستان ہے تو غدار ہے تو انڈین ایجنٹ ہے فلانا ہے وہ میں ان سے کہتا ہوں بات سن میرے باہر رہنے سے اس بات کی اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ فوج پاکستان کو تباہ و برباد اور لوٹا ہے میں آ بھی جاؤں نہ جاؤں اس بات پر کوئی فرق نہیں پڑے گا سمجھ گیا چلے میں انڈین ایجنٹ بھی ہو جاؤں پھر بھی اس بات سے فرق نہیں پڑے گا کہ پاکستان کو فوجی جرنیلوں نے اور ان کی لوٹا ہے کرپس یا سجدانوں سے ان کو لاکے اور کرپ بزنسمنٹ سے دیکھیں جی ان کے ساتھ نہ دو آدمیوں کا میں دو لوگوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں پھر ختم کرتا ہوں ویلوگ لمبا ہو گیا ایک ہے جی احمد بلال محبود یہ پلڈ ایٹ کے کنوینر ہیں پاکستان انسٹیٹوٹ آف لاو انڈ ڈیویلپنٹ انڈ ٹرانسفورنیشن یا ٹرانسپیرنسی یہ بہت چوٹی کے پائے کے یہ لائر ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کی جس میں انہوں نے بلاول کی چاٹ چاٹ کے نہ چاٹ چاٹ کے چاٹ چاٹ کے اتنی چاٹی کے مجھے شرم آگئی کہ یہ اتنا زبرتس عظیم لیڈر ہے یہ احمد بلال محبوب ہے یہ امریکنوں سے پیسے لیتا ہے اس کی ویب سائٹ پہ آپ جائیں اس کا اپنا بیٹا ہے اس کا کمپنی کا مینجر ہے پیل ڈائٹ کا مامون اس کا نام ہے جا کے آپ دیکھیں اور یہ ہر اس نے کوئی ہاف ملین ڈالر پانچ لاکھ ڈالر ابھی تک یہ لے چکا ہے امریکنوں سے کہ جی پاکستان میں ڈیموکرسی اور ٹرانسپیرنسی اور رول اللہ ہونا چاہیے اس کی دوزار بائیس کی ریپورٹ میں ایک ذکر نہیں ہے عرشت کے قتل کا ریجیم چینج کا ڈیموکرسی کے خلاف اس کی سواتی کی ٹورچر کا عرشت شریف کے قتل کا گل کے ٹورچر کا امران ریاض خانوں اور باقی کوئی ذکر نہیں یہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں ان کے نام یاد رکھیں وقت آنے پر ان کے خلاف بھی کاروائییں کی جائیں اور ایک دوسری خاتون ہے ہماری بڑے نامور امبیسٹر رہ چکی ہیں آہ ملیہ اللوڈی وہ جناب اب ڈال میں آرٹیکل لکھتی ہے ایلیٹ کیپچر ایلیٹ کے بدماشیہ کا قبضہ پاکستان پہ سوچیں یہ وہ عورت تھی جب مشرف کا مارشل لول لگا تو جب وہ وہ ان کو بلایا گیا شمشاد صاحب کو تو کہتا ہے میں احران تھا کہ میرے سے پہلے ساڑھے ساعت بجے ملیہ اللوڈی بیٹھی ہوئی تھی مشرف کے دفتر میں یہ اس قسم کے گھٹیا منافق لوگوں کو پہچانے بہت اور ہیں لیکن ان دونوں کو میں آج کال آؤٹ کرنا چاہتا ہوں دیکھیں جی آفتاب یہ کیا نام سلطان نیب کے جو انہوں نے ریزائن کیا کہ جی مجھے زبردستی یہ وہ چوہیں ہیں جو جلتی ہوئی کشتی سے چھلانگ مار رہے ہیں یہ کو بڑا کو زبردست آدمی نہیں ہے بہت ظالم آدمی ہیں یہ ویڈیو پرنوگرفی آڈیو لیگز یہ وہ یہ بہت بڑا ستون تھا نواز شریف کا اور ابھی بھی تھا اسی لیے اس کو بنایا تھا اس کی جو یہ مگرمچ کے آسوانا ان پر آپ مچ جائیں ناظرین پاکستان کا اگر بقا جو ہے وہ ہے کہ یہ تمام سسٹم کو اپ روٹ کر کے تباہ کر کے اس کو نیا بنانا ہے اور جب تک یہ نہیں ہوگا اور فوج جو ہے یہ سرے نو سے ریفارم نہیں ہوگی پاکستان نہیں بچ سکتا اب تک کے لئے اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلی نشے سے ملاقات ہوگی اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے آپ کے پیاروں کو حفظ و مان میں رکھے پاکستان کی حقیقی ازادی کی جنگ لگنے والوں کو حفظ و مان میں رکھے پاکستان کو حفظ و مان میں رکھے پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد اللہ ہی آمین اسلام علیکم خوداتے ہیں موسیقی موسیقی